آپ نے جو کہا بالکل درست کہا اور لاسٹ میں میں نے جو کہا کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بیٹھنا چاہیے تو وہ میری رائے ہے رائے بنتی ہے جب ہم کوئی چھالات دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو مرضی کو اتراز کرے اس کا حق ہے اپنی رائے دیں زیادہ اچھا ہوتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے تو یہ چیف جسٹس صاحب نے نہیں دیکھا جب انہوں نے فائد جسٹس صاحب کو عمران خان کے ہر کیس سے الگ کیا تو لوگ سوچل میڈیا پہ ہلکی ہلکی بات کرتے رہے اور اب اس کو فل ٹائم وائس دے دی پی ایم ایلین کے بزراء نے بھی کہ جی پھر ان لوگوں کو جن کے مقصوص بینچز بنتے ہیں ظاہر ہے وہ بینچ چیف جسٹس بناتے ہیں میں تو نہیں بناتا آپ بھی نہیں بنا سکتی کوئی بھی نہیں بنا سکتا تو پھر جب ان کے مقصوص بینچز بنتے ہیں تو ان کو بھی ایسی پارٹیوں کے کیسے نہ دیا جائیں جن کے فیصلے متواتر آ رہے ہیں یہ بات کر لی گئی آج آپ نے ابھی مریم نواز کی بات کی ظاہر ہے وہ مریم نواز نے کہی نا ہم نے تو نہیں کی ہم تو اس پر تبصرہ کریں گے بات کریں گے اور ہم کوئی وہ نہیں کر رہے دیکھیں جب سکسٹی تھری اے ری رائٹ کیا وہاں سے یہ پنجاب اسمبلی کا تنازہ آیا کہ ایک آئین کے اندر شک لکھی ہے کہ عدم اعتماد آئے گی لوگ ووٹ دیں گے پارٹی کے خلاف تو ڈی سیٹ ہوں گے تو وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں کیا گیا اور وہ اس کو اڑا دیا گیا تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور آج یہ گند وہاں آیا ہے جہاں نا سپریم کورٹ کی کوئی عزت رہ گئی ہے سچی بات ہے کہ ہر بندے نے اپنی اپنی بات بنا لی ہوئی ہے نا کہ چیف جسٹس پہ بولو ججوں پہ بولو پھر ججوں کے اندر جج بولے ہیں نا ہم نہیں بولے ججز نے کہا کہ یہ سوو موٹو نہیں بنتا اور یہ بنتا ہے تو یہ فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ ہی کرے گی ہم نے یہ رائے دیا ہے کہ اس کو آپ کر دیں کیونکہ یہ ایسے ایشوز بنے ہیں کہ آپ کوئی کہہ رہا ہے بینچ فکسنگ ہے امران خان صاحب ایک کی امائت میں ہیں مریم نواز دوسرے کی اس میں ہیں کوئی ججز کہاں بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ وہی ہے کہ انہی تنازوں نے پاکستان کو اپنی نچلی ترین سطح پر پچھا دیا ہے دنیا میں کوئی وقت عزت ہماری نہیں رہی کیا ہماری عدلیہ کی اگر ایک سو تیسویں یا انتیسویں پوزیشن آئی ہے تو وہ میرنے اور آپ نے کی ہے یا یہاں تجزیہ نگاروں نے کی ہے وہ ایک سسٹم کے نمبر بنتے ہیں کہ جی آپ انصاف کتنی جلدی اور اس کو کیسے دیتے ہیں تو یہ سوالات خود چیف جسٹس صاحب کو سوچنے ہیں انہوں نے ہی جواب دینا ہے میں نے نہیں دینا کیونکہ ہم تو وہ سائل ہیں جو بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہماری یہ رائے بنتی ہے کہ ہم بتائیں کہ جی جب اتنی پولرائیزیشن ہو گئی ہے اس کے اندر ایک جج جو سپریم کورٹ کے ججز کو سائٹ پر بٹھا دیں کچھ کو لے لیں تو پھر سوال اٹھتا ہے سوال کا جواب محترم چیف جسٹس صاحب کو ہی دینا ہے میں نے نہیں دینا کیونکہ یہ سوال ان کے جج نے اٹھایا ہے ان کے ججز نے اٹھایا اور آج تین ججوں نے اٹھا دیا ایک ایشو کے دو ججوں نے وہ بنیادی حقوق کا پوائنٹ دیا جو بنتا نہیں اب اس کا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے رد نہیں کیا انہوں نے کہا ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے ہم آپ کے نئے پوائنٹ کو بھی دیکھ لیں گے جہاں تک پی ایم ایل این کا ہے ظاہر ہے کہ وہ جب جسٹس خوصہ صاحب نے ایک پلے سرات کی منزل لکھ دی کسی ویڈیو کو شواہد میں لانے کے لیے جج عرشد ملک کے کیس پہ اس جج کو تو سزا دے دی اس کو نوکری سے نکال دیا لیکن آئیڈیل بچہ ہوتا ہے ملزم ان کے لیے کہ اس کو انوسنٹ سمجھے اور پھر فیصلہ کریں تو جو ملزم ہے اس کو یہ کیس کے اوپر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا نہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کیا نہ سپریم کورٹ نے کیا جج عرشد ملک کو نوکری سے نکال دیا کچھ تو تھا جس کی بنیاد پہ بات ہوئی اگر آج آڈیو پہ کوئی جج بات کر رہا ہے بیٹھ کے سپریم کورٹ کے اندر تو پھر فیصلے کر لینے چاہیے میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ گڑ بڑ میں چلے گئے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی ادارے کی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی تو کبھی عزت رہی نہیں ان کو کسی نے ماننا ہی کبھی نہیں کیونکہ وہ تو آئے چور ہیں چونکہ ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں اب یہ جو ادارے ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے ان کی بھی بیچ چورائے میں پھوٹ رہی ہیں انڈیا تو میرا خیال ہے ساروں کو ہی چورائے میں آ کے بیٹھنا چاہیے جس کو میں ڈی چوک کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے کیے کی معافی مانگے اور اس ملک کو چلانے کی جس میں بائیس کروڑ نہیں چوبیس کروڑ عوام رہتے ہیں جن کی اب ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو گئی ہے ان کی غربت کا خیال کریں بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں جی ایسا اب ظاہر ہے ہم کسی ایک مخصوص ادارے کی بات جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے ادارے آتے ہیں اب الیکشن کمیشن کو لے لیں پاکستان طریقہ انصاف کو قبول نہیں نون لی کو وہ قبول ہے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں